موسیقی میری طرح سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے دنیا کا ساتھوہ عجوبہ قرار دیا گیا ہے جہاں وادی موسیقی موجود ہے جہاں حضرت موسیقی علیہ السلام نے زمین پر اپنا آسا مارا اور وہاں چشمہ پوٹ پڑا جو آج بھی موجود ہے جہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا یہ شہر دنیا کے نقشے سے مٹ گیا جو حالی میں پھر سے دریافت ہوا ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کیا کہا گیا تھا یہ لوگ ہزاروں سال پہلے بھی ڈیم اور پانی کو سنبھالنے کی ٹکنیک جانتے تھے ان کے پاس دنیاوی علم بہت تھا یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر کر ان میں گھر بنا دی اور وہاں رہا کرتے تھے لیکن یہ خالق حقیقی کو بھول بیٹھے جہاں آج بھی سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے استعمال ہوتی ہیں ان کی ذہانت یہاں تک تھی کہ ہزاروں سال پہلے بھی یہ گھروں میں گیراج بنایا کرتی تھی جہاں کھچر گھوڑے اور سواری کے لیے استعمال ہونے والے جانور باندے جاتے تھی جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دی پیٹرا سٹی کی جسے جارڈن میں مجود ایک مقدس شہر بھی کہا جاتا ہے یہ روز سٹی بھی کہلاتا ہے اور بہت سے تاریخی حقائق ہیں اس شہر کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس شہر کے عروض سے زبال تک کی وہ باتیں جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ تمام معلومات آپ تک پہنچ سکیں دوستو اردن کے سرخ پہاڑوں میں چھپا ہوا پیٹرا سٹی زمینی تجارت کا ایک اہم مرکز رہا یہ شہر سہرہ میں اٹھایا گیا عبادکاری میں آسانی کی خاطر یہاں پانی کے ڈیم اور نالیاں تعمیر ہوئیں اس سے پانی کو زخیرہ کرنا اور سلاب سے بجاو کا انتظام بھی قیم کیا گیا تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے جب رومیوں نے اس پر قبضہ کیا تو شہر کی اہمیت کام ہو گئی کیونکہ ان فاتحین نے اس تجارتی مرکز کے متبادل سمندری تجارت کے مرکز قائم کی چند سال پہلے شام میں دائش نے پامیرہ نامی شہر کو تباہ کیا اس میں تاریخی کھنڈرات کو تباہ کیا گیا اسی پامیرہ کی ترقی نے پیٹرا شہر کو بروقت کر دیا تھا مہری نے اثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 363 سے 551 ایسوی تک مسلسل شدید زلزلوں نے پیٹرا شہر کا نظام تباہ کر دیا ساتھیں صدی ایسوی میں جب عربوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو پیٹرا ویران ہو چکا تھا انیس سو پچاسی میں پیٹرا کے اثار قدیمہ کو یونسکو نے عالمی سکافتی ورثہ قرار دیا جبکہ دوزار ساتھ میں اسے سر فریس دنیا کے ساتھ اجومبوں میں شامل کیا گیا صدیوں تک یہاں کے مقامی بشندے کسی اجنبی کو اس علاقے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھی دوستو یہ شہر انسانی ہاتھوں کی سانائی بھی کہلاتا ہے یہ میلوں لمبی پینٹنگز صدیوں پر پھیلا تہذیب کے ایک نغمہ اور وقت کے صفوں پر درج ایک حران کن داستان ہے اردن کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی اردن کی بقا اور اردن کی عزت کے لیے پیٹرا سٹی کافی تھا دوستو کسی بھی ملک کے لیے وقت کا حوالہ کچھ یوں ہے وقت وہ ہے جو گزر گیا وقت وہ ہے جو گزر رہا ہے اور وقت وہ ہے جو ہمارے بعد بھی گزرتا رہے گا پیٹرا سٹی وقت اور انسان دونوں کی اجتماعی داستان سناتا ہے اگر آپ امان سے خلیج اقبا کی طرف سفر کریں تو آپ ساڑھے تین گھنٹے میں پیٹرا میں داخل ہو سکتی ہیں یہ وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ایک خوبصورت سٹی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرائے سینیا سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھی اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ایک چشمہ بھی موجود ہے یہ چشمہ این موسیٰ کہلاتا ہے چشمے کا پانی بہت تھنڈا صاف اور صحت بکش ہے یہ ساڑھے تین ہزار سال سے اس علاقے کی پانی کی ضروریات پوری کر رہا ہے حکومت نے اس چشمے کے اوپر ایک امارت بھی بنا دی ہیں یہ شہر چودویں صدی کے بعد گم ہو گیا تھا اسے انیسویں صدی میں مقامی چراہوں نے بکری کی تلاش کے دوران دریافت کیا پھر یورپ سے سویس ٹوریسٹ چوہان لوڈوگ نے اٹھرہ سو بارہ میں مطارف کرایا یہاں خزانہ پیٹرا کا شناکتی نشان ہے جو ایک خوبصورت امارت ہے آپ جہاں بھی پیٹرا ٹائپ کریں گے یا پیٹرا کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو خزانے کی تصویر ملے گی یہ امارت صرف امارت نہیں ہے یہ ایک جادوگری اور تلسم قدا ہے خزانے سے دائیں طرف مڑے تو دنیا کے اس عظیم خوفیہ شہر کا سب سے بڑا چوک آتا ہے چوک کے چاروں طرف پہنوں کے مختلف لیولز پر مختلف قسم کے ٹیمپلز محلات اور مکانات مجود ہیں ہر امارت پہاڑ تراش کر بنائی گئی تھی ہر امارت کے نیچے گہرائی تھا جہاں پرانے زمانے میں گھوڑے گھتے اور خچر باندے جاتے تھے گراج کے اندر سیڑھیاں بھی تھی یہ سیڑھیاں مختلف لیولز سے ہوتی ہوئیں چٹانوں کے آخری سیرے تک جاتی تھی وہ لوگ چٹانوں کے آخری سیرے پر اپنی خوابگاہیں بناتے تھے خوابگاہوں کے بقاعدہ ٹیرس بھی ہوا کرتے تھے اور کھڑکیاں اور دروازے بھی جو سب چوک کی طرف کھلتے تھے یہاں چٹان تراش کر غار بنانا اور پھر غاروں کو خوبصورت ہوادار اور محفوظ گھروں میں تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوا کرتا تھا لیکن وہ لوگ ہزاروں سال تک یہ کارنامہ سر انجام دیتے رہے چوک کے درمیان میں یہاں سٹیڈیم بھی موجود تھا یہ پورا سٹیڈیم نیچے سے لے کر اوپر تک پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا یہ دنیا میں اس نویت کا وہاں سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے دائیں جانے پہاڑ کی بلندی پر ٹیمپل بھی موجود تھے اردن کا یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کاٹ کر کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے پہاڑوں کے رنگوں میں کیم فلاج ہونے کے باعث یہ تاریخی شہروں میں مغربی دنیا کی نظروں سے اٹھنہ سو بارہ تک اوجل رہا کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر پانچمین صدی قبلس مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا آج یہ اپنی پر حیبت امارات کے باعث سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے دوستو پیٹرا دراصل نپتی قوم کا درالحکومت تھا قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آٹھ نپتیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا نپتی ایک تلیم یافتہ قوم تھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ ریکارڈ ان کی محمر اقوام سے ہی ملتا ہے قدیم یہودی مورخ جوزف کے مطابق نپتی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ شمالی عرب میں آباد ہوئے اس دور میں دوسری قومیں اپنی فوج کے بل پر سلطنت قائم کر رہی تھی نپتیوں نے اس کے بلکل برحقس تیارتی بنیادوں پر اپنی سلطنت قائم کی انہوں نے تیارت کو اتنا فروغ دیا کہ ایک وسیعہ اورید سلطنت کی بنیاد رکھی جو موجودہ دور کے اوردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کا جنوبی حصے تک پھیلی ہوئی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو کافلہ اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ نپتیوں کا ایک کافلہ تھا بائبل نے بھی اسے بنی اسماعیل کا کافلہ قرار دیا ہے نپتیوں کا عروج اس زمانے میں ہوا جب سکندریازم الیکزانڈر دی گریٹ یونانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا نپتیوں کی سب سے بڑی طاقت علم تھی ان کے ایڈوینچر پسندوں نے بہت سے بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارت میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اسی دور میں جب معروف تیارتی راستوں پر ایسے کافائل قابض تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے نپتیوں نے نئے محفوظ راستے دریافت کیے اور انہیں اپنی ٹیکنیکوں کے جریعے استعمال کرنا شروع کر دیا یہ لوگ پانی کو زخیرہ کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے اس حلائیت نے انہیں راستوں میں مجود پانی کے زخائر سے بے نیاز کر دیا جن پر لوٹ مار کرنے والے قبائل کا قبضہ تھا اس دور میں بنی اسرائیل زوال پذیر ہو چکے تھے ان کی دو بڑی سلطنتیں یہودہ اور اسرائیل نبوکت نظر کے حملوں کے باعث تباہ ہو چکی تھی مجودہ اردن کے علاقے پر آدمیوں کا قبضہ ہو چکا تھا جو کہ سیدنا یقوب علیہ السلام کے بھائی ایسو علیہ السلام کی اولاد تھے ایسو علیہ السلام کی شادی سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی غالباً اسی رشتے کے باعث نبتیوں کے آدمیوں سے اچھے تعلقات تھے دوستو نبتیوں نے اپنے دور میں اردگرد کی رومی اور مصری سلطنتوں سے اچھے تعلقات قائم کیے یہ لوگ چونکہ عرب کے سہرائی راستوں سے واقف نہ تھے اس لیے انہوں نے نبتیوں کو تیارت کی ازادی دی اور نبتیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں کسی قدر جمہوری نظام بھی قائم تھا ان کی دافتوں میں بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لاتا اپنی باری پر دوسروں کی خدمت بھی کرتا تھا پیٹرا کے علاوہ یہ لوگ معاند صلاحہ اور دیگر مقامات پر بھی عباد رہے شروع میں تو یہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی کہ دین توحید پر ہی کار بند تھے لیکن وقت وزنے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر آنے کے بعد ان پر شرک کا غلبہ ہوا پیٹرا سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بد پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے پانچمیں صدی قبلس مسیح سے لے کر تیسری صدی قبلس مسیح تک تقریباً آٹھ سو سال تک نبتیوں کی حکومت اس علاقے پر قائم رہی دوسری طرف سیدنا عیسی علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکار توحید و دعوت کو پھیلانے میں مشغول رہے چودہیں صدی کے اول میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اسائیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دے دیا اس کے بعد اہلِ قلیصہ دنیا سے شرک اور مشرکین کو مٹانے کا عظم لے کر نکل کھڑے ہوئے اسی مہم کے دوران انہوں نے پیٹرا پر بھی حملہ کیا اور نبتیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے بعد سے لے کر آج تک نبتی بکھرے ہوئے ہیں بعض تو عرب ممالک میں موجود ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری احادیث میں ذکر ملتا ہے کئی یہ لوگ اہدِ رسالت میں بھی شام اور اردن سے آناج اور سبزیاں لے کر مدینہ آیا کرتے تھے جب مسلم افواج نے اردن مصر اور فلسطین کو فتح کیا تو ان کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا دوستو سن دوزر ساتھ میں اردن کے اس قدیم شہر پیٹرا کو دنیا کے ساتھ نے عجوبوں میں شامل کیا گیا غزشتہ دو سالوں سے اردن آنے والے سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ٹور اپریٹر اسے مشرقے وسطہ میں سیاہوں کے لیے محفوظ مقام قرار دے رہے ہیں پیٹرا آنے والے سیاہ یہاں تک آنے کے لیے اونٹ پر سفر کرتے ہیں اس لیے اثار قدیمہ والے اس شہر میں اونٹ مالکان سیاہوں کو اونٹ کرائے پر دیتی ہیں یہاں زیادتر سیاہ الخزانہ کی امارت کے سامنے تصاویر کھچواتی ہیں چٹانوں کے منصر رنگوں کی وجہ سے اس قدیم شہر کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے دوستو قرآن مجید میں اس شہر کے بارے میں ایسے ذکر ملتا ہے کہ اور بے شک پتھر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے انہیں اپنے نشانیاں بھی دی تھی پر وہ ان سے رو گردانی کرتے تھے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہ سکیں پھر انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا پھر ان کے دنیاوی ہنر ان کے کچھ کام نہ آسکے دوستو پتھر والے لوگ وہ تھی جو پہاڑوں اور چٹانوں میں اپنا گھر بنا کر رہا کرتے تھے انہیں خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے خدا کی پیغام کو نظر انداز کر دیا تو فرشتوں نے اپنی چیک سے انہیں ہلاک کر دیا بلکو یہی بات ہمیں شہر پیٹرا میں ملتی ہے پتھر کے دور کا یہ شہر جس میں ابھی بھی لوگ پتھروں میں گھر تراش کر رہتی ہیں انہیں خبردار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر عذاب بھی آیا پیٹرا کی حیرت انگیز یادگاروں کو موچی پتھروں کے پہاڑوں اور پہاڑوں میں کار دیا گیا ہے جو سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر رنگوں کا ایک پورا میدان دکھاتی ہیں دوستو نبتیوں کی حکمرانی کے فروغ پذیر عمر میں پیٹرا کی عبادی بیس ہزار سے زائد بشندوں پر مکمل تھی یہ مثالوں اور ٹیکسٹائل سے لدے اونٹھوں کے کافلوں کا مرکز بھی کہلاتا تھا دوستو پیٹرا سٹی آج بھی تاریخ کے صفات میں عظمت کا تقت پائے ہوئے ہیں اگرچہ یہ کھویا ہوا شہر آج دریافت ہو چکا ہے لیکن بہت کچھ ہے یہاں دریافت کرنے کو دوستو پیٹرا کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ظلم و ستم سے دنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمرا دریافت پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجانے کے لیے پتھر پر اسا مارا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اس لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے پیٹرا کو یہ عزاز بھی حصل ہے کہ اس پورے خطے میں وہاں دوارٹر سپلائی یعنی کہ نال کے ذریعے پانی کی ترسیل وادی موسیٰ میں مطارف کروائی گئی تھی دوستو پیٹرا سٹی سرک سفید اور غلابی شوخ رنگوں کے ساتھ پتھر کے سنگلاک چٹانوں پر نقش نگار سے عراستہ وادی موسیٰ میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جو اپنے قدرتی حسن کی کشش کے باعث ہر سال لاکھوں سیاہوں کو متوجہ کرتا ہے اس شہر میں رسائی کے لیے کلومیٹر لمبی سک نامی گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے جو سیدھا پہاڑ کے اوپر الخرینہ نامی انتہائی پورخشش امارت تک لے جاتی ہے پیٹرا ہمیشہ سے ہی بیرونی حملوں کی ضد بے رہا سکندر جنانی کی وفات کے بعد سکندر کے ایک جنرل انٹی گینس نے پیٹرا کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہا لیکن نبتیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی فوج کو نشتوں نامود کر دیا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر انٹی گینس کے بیٹے نے حملہ گیا جسے نبتیوں نے نکام بنا دیا تھا دوستو پیٹرا کی اصل طاقت اور اہمیت دو بڑی شہرہیں تھی پہلی اہم شہرہ مشرق اور مغرب یعنی کہ عرب اور خلیج فارس کو بہیرہ روم سے ملاتی تھی جبکہ دوسری شہرہ جنوب اور شمال یعنی کہ شام اور بہیرہ احمر کو آپس میں ملاتی تھی ذرائع عامد و رفت کے انشاندار منصوبوں کے تفیل اس پورے خطے کی تجارت کا انحصار پیٹرا پاری ہوا کرتا تھا پیٹرا کے اکمرانوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی زوال کا شکار ہوں گے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست پیٹرا سٹی کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے ہوں گے آپ کو ضرور اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی دلچسپ تاریخی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگیبان